اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کو پیونیر اکاؤنٹ کے ساتھ لوکل بینک اکاؤنٹ ایڈ لنک یا اٹیچ کرنے کا طریقہ سکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس پریکٹیکل ویڈیو کو مکمل واج کر کے اپنے پیونیر اکاؤنٹ کے ساتھ لوکل بینک کو اٹیچ کر کے ویڈرو ہسل کر سکیں اور اپنی آن لین انکم کو اپنی پاکٹ منی کو ویڈرو کر سکیں تو آئیے ہم پیونیر اکاؤنٹ کو لنک کرتے ہیں اور سب سے پہلے پیونیر اپلیکیشن کو میں نے اوپن کر دیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہوم پیج دکھائی دے رہا ہے اس ہوم پیج کے بٹم پر آپ دیکھیں تو آپ کو چار اپشن کی سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس چار اپشن کے سیکشن میں رائن سیٹ سے دیکھیں تو پہلا اپشن آپ کو کارڈ کا نظر آ رہا ہے سیکنڈ اپشن آپ کو یہاں پہ ایکشن کا نظر آ رہا ہے تھالڈ اپشن ٹرانزیکشن کا ہے فورت اپشن ہوم کا ہے اس home کے option کو آپ اس جگہ پہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ ہی home کا option یعنی home page ہے تو اب ہم نے جانا ہے second option practical کے جانے تو یہ right side سے second option ہے action کا اس کو press کرنا ہے تو آپ کے سامنے چار option ہیں number 1 option withdraw آپ نے پیسے نکالنا ہے پیونئر اکاؤنٹ سے جو آپ کے ٹک ٹاک بیگو یا کسی فریلانسر پلیٹ فارم کے ہوں یا کسی کو آپ نے services دی ہیں وہاں سے آپ نے online income حاصل کی ہے تو آپ کے پیونئر اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے تو عزیز دوستو ایک اور information ہے آپ کے لئے ضروری اگر آپ یہ کسی local bank کا option بھی دینے کا موجود ہو وہاں پر آپ اگر پیسے اپنی income کو withdraw لیتے ہیں directly تو آپ کو exchange rate ڈالر کا جو rate ہے وہ بہت کم ملے گا پیونئر کے تھوہ اگر آپ withdraw لیتے ہیں تو آپ کو highest یعنی کہ rate ملے گا ڈالر کا rate ملنے پر آپ کی income کی جو کٹوتی ہے charges بہت زیادہ نہیں ہوں گے بلکہ آپ اس کے ساتھ اگر local bank attach کر کے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں second option ہے pay to recipient pioneer account اگر آپ کسی دوسرے پیونئر account میں پیسے send کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے send کر سکتے ہیں یہ option use کرنا ہے third option یہاں پر موجود ہے pay to recipient bank account کسی bank account میں اگر آپ پیونئر سے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر convert currencies ہے یہ convert currencies کا جو option ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اگر یورو میں ڈالر میں یا کسی بھی currency میں اس کا highest exchange rate چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پیونئر کیا دے رہا ہے یا اس پر transaction پر کتنی فیس لاگو ہوں گی charge کی جائیں گی وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو first of all میں آپ کو آخری والا یہ convert currencies کا option use کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی use کر سکیں جب آپ withdraw لینا ہو تو یا کسی کو send کرنے ہو amount تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے amount درج کرنی ہے جتنے ڈالر آپ کے account میں موجود ہوں ان میں سے آپ کچھ منتخب کر سکتے ہیں اگر آپ کے account میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ یہاں سے check نہیں کر سکتے اس کے بعد یہاں پر آپ کو فیس دکھائی دے گی بھئے اگر آپ 100 ڈالر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی فیس لگے گی اور exchange rate آپ کو کیا لگے گا یہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا amount to receive ٹھیک ہے آپ یورو میں ڈالر میں کوئی بھی currency میں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ یہ منتخب کر سکتے ہیں اور یہاں پر review کریں گے تو آپ کو total detail بتا دی جائے گی بھائی آپ کا اتنا خرچ آئے گا اتنی amount ڈالر یورو میں یا جیپینی جین میں یا یوان میں جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں آپ کی پہنچ سکتی ہے اس کے بعد next option آتا ہے ہم practical کے جانے جاتے ہیں کہ bank account کیسے link کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس پہلا option ہے withdraw to bank withdraw to bank کا option ہے تو اس کو میں نے press کر دیا ہے یہ یہاں پر آپ کے سامنے کھل چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ plus کا sign آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے add کرنا ٹھیک ہے جی کچھ لوگ اسے attach کرنا یا link کرنا بھی لکھ دیتے ہیں بعد ایک ہی ہے الفاظ کا here پھر ہے یہاں پر add bank account کا option یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہاں پر آپ نے push کرنا ہے یعنی اپنے mobile کی screen پر دبا دینا ہے تو عزیز دوستو یہاں پہ یہ چند سیکنڈ لیتا ہے loading میں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا internet آج کل چونکہ سلو ہے یہ کام آپ چاہے بنگلہ دیش میں ہو افغانستان میں ہو یا انڈیا میں ہو کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے process same کرنا ہے یہاں پہ ہے ready to withdraw fund to your own bank account یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ bank account add کرنے کا second جو slide ہے یہ بوف کر گئی ہے تو ہم نے again اسے add bank account کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ نے یعنی کہ یہ select کرنا ہے یہ personal ہونا چاہیے آپ کا آپ business نہیں کرتے تو pioneer account میں آپ withdraw لینے کے لیے زہر سی بات ہے آپ online work کرتے ہیں آپ کا کوئی business نہیں ہے آپ self employee ہیں online worker ہیں smart macro job کرتے ہیں تو یہاں پر اپنا personal account کھلوائیے bank account بھی یاد رکھئے personal ہی ہونا چاہیے تو بہتر رہے گا otherwise یہاں لنک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر personal کو select کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر country انڈیا افغانستان ایران مالدی بھٹان بنگلہ دیش سری لنکا یا آپ کا کوئی بھی country ہو آپ select کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر select your bank account ٹھیک ہے currency کو select کریں گے اس کو push کر کے اب میں آپ کے سامنے step by step یہ چیزیں کرتا ہوں اور یہاں پر میرا پاکستان select ہے میں پاکستان select پی کے آر select کر دیا ہے پاکستان میں پی کے آر currency ہے ٹھیک ہے جی اور next کا button دبا دینا ہے تو next کا button دبانے کے بعد یہاں پر آ جاتی ہے یہ personal ہے پاکستان ہے اور پی کے آر ہے ٹھیک ہے جی نیچے ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو fill up form کرنا ہوتا ہے اور fill up کرتے ہوئے ہمیں example ہے یہاں پہ رائل بینک آف پاکستان ٹھیک ہے جی رائل بینک ہے یہ کون سا بینک ہے یہ بینک name دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بینک name دینا ہے اور اس کو ہم نے bank select کرنا ہے یہ account holder name کس کے نام کا account ہے میرا نام for example محمد احمد ہے تو میں نے اپنا نام محمد احمد لکھ دینا ہے محمد رزوان ہے تو محمد رزوان لکھ دینا ہے میں بتا دوں کا چیک پر iban نمبر کہاں پر لکھا ہوتا ہے تاکہ آپ جلدی سے دیکھ کر بغیر کسی پریشانی کے یہاں پر لکھ سکیں آپ کے پاس چیک بوک اگر سامنے ہو تو آپ iban نمبر اس کے home پر دیکھیں چیک پر غور سے دیکھیں نیچے کی جانے لکھا ہوتا ہے جیسے انگلیش اور دونوں ساتھ ساتھ ورڈنگ دی ہوگی آپ نے ایک بہت لمبی چوڑی یعنی کہ دیجٹ کی لائن ہوگی وہ آپ نے لکھ دینی ہے سیم ویسے جیسے چیک بوک پر ہو اس کے بعد یہاں پہ شنخت کار نمبر لکھنا ہے جسے cnic cnic بولتے ڈی کار بھول دینا ہے بس آپ کا مکمل ہو جائے گا یہاں پہ ہے جی اوکی ہو گیا عزیز دوستو یہاں پہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے آپ کا ایڈنٹی کارڈ ہونا چاہیے اور ایکسپیر نہیں ہونا چاہیے آپ ہم ان کو کم کرتے ہیں کمپلیٹ اور چلتے ہیں آگے یہاں پہ ہے جی یہ بینک بینک ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے یونیٹڈ بینک لیمیٹیڈ لکھ دیا میں نے اس کے بعد اکاؤنٹ ہولڈر نیم ہے جی تو ہم اسے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اکاؤنٹ ہولڈر کا نیم ایس ای 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 آئی اے اوکی یہاں پہ لکھ دیا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ میں ہم نے یہاں پہ آئی بی ای نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور جو کہ میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ ہے جی اوکی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ یہ جی اوکی ہے جی یو بی لکھا گیا ہے اس کو میں نے کار دی نا ہے ٹھیک ہے جی اور cnic لکھنا ہے passport یہ بھی لکھ سکتے ہیں passport بھی لکھ سکتے ہیں cnic card national identity card بھی لکھ سکتے cnic computer card number لکھنے جا رہا ہوں یہ چیزیں complete ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم نے کر بٹن ہم دبا چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر ریویو کے لئے ہمارے پاس حاضر ہے تاکہ ہم اگر ایڈٹ بھی کرنا چاہیں تو اس پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں پاکستانی ہے پکستانی دینا ایڈٹ موجود ہے اگر آپ چیک کرتے ہوئے آخری دفعہ ہم نے یہ بٹن دبانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ ایڈ اکاؤنٹ اپرووڈ